دستور پہ جو حکومت نے پوزیشن لے رکھی ہے وہ قطن دستوری نہیں لائی جا سکتی ہے یہ اریجنل اختلافات نہیں ہے یہ عوام کو تاثر دینے کے لیے ہے الیکشن کے فری اینڈ فیر ہونے کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں لاغر مریض کو گلوکوز لگانے والی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر وقتی طور پر انرچی آ جائے مجھے ایسے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے بروقت ہو جائیں گے یہ جو آئی ایم ایف ہے حکومت ہر مسئلے پر محاضرائی پر نہیں اتر رہی بلکہ مخصوص مسائل ہیں جو اس محاضرائی کی وجہ ہیں اور وہ سب کے سب دستوری نویت کے ہیں دستور پہ جو حکومت نے پوزیشن لے رکھی ہے وہ قطن دستوری نہیں کہلائی جا سکتی اور چونکہ عدالت سے توقع ہوتی ہے کہ دستور کے مطابق فیصل آئے گا تو اس لیے حکومت اس کے درمیان مختلف قسم کی الجنیں کریئٹ کرتی ہیں مثال کے طور پہ جو دو صوبے جب خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلیاں ٹوٹی تو اس کے بعد نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا تھا یہ دستور کا واضح اور بیان حکم تھا لیکن عدالت نے جب یہ حکم دیا تو اس وقت جب یہ بقاعدہ طور پر حکم دے دیا فیصلہ آ گیا تو اس میں حکومت نے روڈ اٹکانے شروع کر دیئے پھر اسی حوالے سے جب الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں ملے تو پھر عدالت نے پیسے دلوانے کے لیے کام شروع پیسے دینے کا حکم دیا تو اس کے بعد پھر درمیان میں دوبارہ کئی طرح کی رکاپ ٹکھڑی کر دی گئی اب جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے نو میں کے حوالے سے نو میں اگرچہ ایک بڑا سانیہ ہے لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا قانون کے مطابق ملنی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک شخص کو یا چند اشخاص کو کسی ایک عدالت میں اور باقی لوگوں کو کسی دوسری قسم کی عدالت میں لے جائے جائے اب یہ ایک قانونی نکتہ ہے اس قانونی نکتہ کی وضاحت ضروری ہے اس پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس سے متاثر ہوتی ہے اس لیے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پوزیشن لی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کچھ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں ایک پلٹیکل پوزیشن لی ہوئی ہے تو یہ وہ مسائل ہیں عدالت کے اندر جو دستوری ہیں اور اس دستور کے تحت جہاں پہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہو نظر آتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو نظر آتا ہے تو وہاں پر پاکستان مسلم ریگ نون اور اس کے اتحادی بقاعدہ طور پر عدلیہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کے مقابلے میں ون ورسس آل کا تاثر پیدا ہو گیا کہ ایک طرف پی ڈی ایم ہے پیپلز پارٹی ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے یہ جو ون ورسس آل ہے اس کی وجہ سے اب ایک ڈراما کریئٹ کرنا ہے ایک سکیم آف تنگز بنانی ہے کہ نہیں ہم اکٹھے نہیں ہیں ہم مختلف ہیں ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جیسے جیسے حکومت کا ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ نون ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں یہ کوئی نئی سکیم نہیں ہے آپ کو یاد ہو اگر تو دوہزار تیرہ میں ایسا ہی ہوا تھا کہ دوہزار تیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھ کے اندر اتحادی تھے اور جب الیکشن کا وقت آیا تو وہی ایم کیو ایم سندھ کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں جا بیٹھی تاکہ اپنی مرضی کا جو نگران چیف منسٹر ہے وہ لائے جا سکے تو یہ صورتحال بنائی جا رہی ہے کوئی اریجنل قسم کے یا خاص کوئی آپ یوں کہیے کہ کوئی اصلی اعتراضات ایک دوسرے پر نہیں ہیں اور جہاں تک زکاہ شرف کا معاملہ ہے تو زکاہ شرف کا معاملہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک سال بعد اٹھا ہے ایک سال سے تقریباً آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹھے ہوئے تھے نجم سیٹی صاحب پی سی بی کی سربراہی کر رہے تھے اور ون فائن بارننگ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نئی جی ہمارا اصولی موقع ہے چونکہ ہمارے پاس وہی وزارت ہے جو اس سے متعلق ہے لہٰذا اس میں ہمارے آدمی جو ایورڈ جسٹ ہوگا تو یہ ایک سکیم آف ٹھنگز ہے جو آگے بڑھ رہی ہے یہ اریجنل اختلافات نہیں ہے یہ عوام کو تاثر دینے کے لیے ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا الیکشن قریب آئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ ان کے درمیان فرق بھی بڑھ رہا ہے ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے پیٹ پھارنے کے دعوے کیے جائے جیسے بازی میں کیے جاتے رہے نواز شیف کی واپسی اس صورت میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے جب الیکشن فری اینڈ فیر ہو رہا ہو اس وقت الیکشن کے فری اینڈ فیر ہونے کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں نیرے خود میرے ذہن میں بھی ہیں تو جب الیکشن نے فری اینڈ فیر نہیں ہونا اور جیتنے کا فیصلہ الیکشن سے پہلے ہو جانا ہے تو پھر تو نواز شیف صاحب واپس نشریف لائیں یا نہ لائیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر فری اینڈ فیر ہو تمام فریق آزادی سے الیکشن لڑ رہے ہو پاکستان تحریک انصاف میدان میں ہو میدان میں ہو یس اس صورت میں نواز شیف صاحب کی آمد جو ہے وہ پی ایمل اینڈ کے لیے کچھ ہلپ فل ہو سکتی ہے ادروائس ان کی آمد ہو یا رفت ہو وہ دونوں برابر ہیں عوامی سطح پر بہت بڑا کنفیوزن ہے بالخصوص لہور میں یہ بات کہی جاتی ہے یعنی مور دن 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بروقت نہیں ہوگا بلکہ حکومت الیکشن کے راستے میں روڈیٹ کہے گی اور جیسا ماضی میں بھی کرتی رہی اسی طرح راولپنڈی میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے لیکن پشاور میں دلچسپات یہ ہے کہ وہاں سلائٹلی ان لوگوں کی اکثریت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بروقت ہو جائیں گے لیکن وہاں بھی وہ جو بلکل معمولی سی اکثریت ہے گویا وہاں پر بھی ایک ڈیوائڈیڈ اپینین نظر آتی ہے لیکن لہور اور راولپنڈی میں تھی ابداعات بلکل آپ شرع صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن بروقت ہوں گے دوسری بات جو لوگ ایک بات تقریباً یعنی تواتر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس لیے یقین نہیں ہے الیکشن کے بروقت ہونے پہ کیونکہ چودہ میں کو جو الیکشن کروانے کا آرڈر دیا تھا سوپرم کورٹ نے اس پر عمل درامت تو ہوا نہیں ہے تو لہٰذا عدالتی فیصلے کو چکے حکومت نے نہیں مانا اس لیے دستور کی اس بنیادی شق پر کہ بروقت الیکشن ہونے چاہیے اس پر سے بھی لوگوں کا بھروسہ اٹ گیا ہے کہ الیکشن جو ہے بروقت ہو جائے گے پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس پہ بہت سارے سوال ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سٹرکٹرل جو پاکستان کی جو پاکستانی معیشت کے جو سٹرکٹرل مسائل ہیں جو اس کے دھانچے کے مسائل ہیں وہ ابھی حل ہونے والے ہیں یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ بنیادی طور پر آپ یوں سمجھئے کہ کسی لاغر مریض کو گلوکوز لگانے والی بات ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر وقتی طور پر انرچی آ جائے اور تھوڑا سا وہ سٹیبل ہو جائے تاکہ دوسری دمائیاں اس کو دی جا سکیں تو آئی ایم ایف کو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہماری کمزور لاچار اور لاغر معیشت کو ایک تھوڑا اسی ایک سٹیبلیٹی مل جائیں گی اس سٹیبلیٹی کا فائدہ کیا ہم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ پاکستان کی پاکستان کے سکسیسیو تجربات یہی ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہمیں تھوڑی بہت بریدنگ سپیس ملتی ہے ہم اسے بھی وہ وقت بھی ہمیشہ ضائع کر دیتے ہیں اور موجودہ حکومت نے بھی جس طرح پچھلا ایک سال ضائع کیا ہے اور معاشی تباہی پھیلائی ہے مجھے امید نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پیکج اگر ہمیں مل جاتا ہے تو کوئی بہت بڑا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گا